اگلی نشست کے ساتھ ایمان ہے آج کچھ بات ہم ایمان کی شروع کرتے ہیں ایمان ایک ان سب میں سے شاید سب سے مشکل سبجیکٹ ہے اور اس لیے مشکل ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو خدا نہ خواستہ پکڑ کا باعث بن سکے اس و اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ کی طرح اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اس معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ بڑی ہی اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایمان ہماری زندگی کا حصہ کب سے ہے اس کی شہادت تو ملتی ہے سورہ آراف میں قرآن پاک میں جس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کی پشت سے اولاد آدم کو نکالا تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے اور پھر اس سے آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ آگے چل کر کہیں ان کی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا کہ ہمارا رب کون ہے یعنی یہ اسی سٹیج پہ بہت شروع میں جب انسان کی تخلیق ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب اس کی کوئی چند کوئی پشتیں سامنے آگئیں اسی وقت اللہ پاک نے یہ احتمام کر دیا کہ ایمان وہ لے آئیں اللہ پہ ایمان لے آئیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا رب کون ہے یہ وہاں سے معاملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوا ایک اور ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے اندر یہ بہرہ لیکن بلٹ ودیت کی گئی ہے چیز کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ ہے سو ایمان تو وہاں سے شروع ہو گیا اب ہمارا معاملہ یہ ہے پرٹیکلرلی جیسے میرا بھی ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان تھے پیچھے ان کے والدین مسلمان تھے تو کافی دور تک جہاں تک بھی ٹریس کرتے ہیں مسلمان ہی ملتے ہیں کچھ اور فیملیز میں کچھ سرہ مختلف ہے ان کی کوئی تیسری چوتھی ساتھویں پشت میں ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو کوئی سکھ ہو آفٹر آل ہم رہتے تو اسی علاقے میں ہیں سو بہت سے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں اس دور میں اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں میرا ایمان کوئی ان سے زیادہ اچھا نہیں ہے یا ان کا مجھ سے خدا نہ خواستہ کم تر نہیں ہے لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا ایمان ایک ایسا ایمان ہے جو مجھے براست میں ملا ہے جس پہ نہ میں نے کبھی غور کیا نہ میں نے کبھی اس کی اہمیت کو سمجھا ایک مسلمان ملک ہے ایک مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں میرا نام مسلمانوں والا ہے distinctly میری تربیت بھی کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے بچپن میں والدین نے کچھ احتمام کر دیا قرآن پاک پڑھوا دیا ناظرہ ہی پڑھتے تھے سب لوگ ترجمہ تو پڑھتے نہیں تھے اور اس کے ساتھ پھر نماز سکھا دی گھر میں روزے کا محول تھا تو روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا اور جب قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں یا اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں چلتی رہی پھر ہم ذرا کمپیٹیشن میں آگئے پھر ہم نے یہ کوشش شروع کر دی کہ جلدی کون پڑھتا ہے ایک سپارہ کتنی جلدی کون ختم کرتا ہے تو کافی ہم ذرناٹے کے ساتھ پڑھنے لگ گئے پندرہ بیس منٹ میں سپارہ پڑھ لیتے تھے پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے پھر جابز میں آگئے پھر مصروف ہو گئے پھر ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزیں کہیں ادھر ادھر ہو گئیں ایمان ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس طرح سے تو اس لیے کہ ہمارا تو ہمارے پاس تو ایمان پکا ہے میرے آپ کے دیکھتے دیکھتے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں کرکٹر بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو اپنا کوئی نہ کوئی اور دوسرا مذہب چھوڑ کے وہ باقاعدہ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہیں میرے اور ان کے ایمان میں فرق ہے ان کا ایمان جو ہے وہ ایک کانشیس ارادی کوشش ہے اس لیے ان کی اسلام سے وابستگی اور لگن مجھ سے زیادہ ہوگی یقیناً ان کا ایمان مجھ سے زیادہ پختہ بھی ہوگا میرا تو تھرہ تھوڑا ڈھلمل یقین والا ہوگا نا کہ مجھے تو ملا ہوا ہے اور میں اسے جیب میں ڈال کے پھرتا رہتا ہوں سارا وقت تو ایک یہ فرق ہے ایمان میں جو بڑا امپورٹنٹ فرق ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ جو بات میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے سب سے پہلے مجھے چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ جب ہم باقاعدہ ایک ہم سمجھداری کی عمر میں آجیں ایک مچیورٹی کی ایج میں آجیں تو ہم باقاعدہ ارادی طور پر ایمان لے ہیں اور وہ کوئی احتمام کو تقریب نہیں ہوگی وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے اور کہیں ہم خاموشی سے بیٹھ کے اس کو تیہ کر لیں لیکن کسی سمجھ کے بنیاد پہ کریں کوئی کسی اپنے کوشش کریں کچھ چیزوں کو پڑھ کے سمجھنے کی اور اس کے بعد باقاعدہ کانشیسلی ایمان لے آئیں تو پھر ہمارے ایمان کی مضبوطی اور اس کا جو پکہ ہونا ہے وہ کچھ اور نویت کا ہو جائے گا ایمان کی دیکھئے نویت تو اللہ پاک نے بتانی تھی انہوں نے بتا دی ہے قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی ہے اللہ کے نبیوں نبی میں عالم نہیں میں بار بار کہتا ہوں میں حوالے قرآن کے دیتا ہوں صرف اس لیے کہ تھوڑا بات میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں میں نے بھی بڑی عمر نہیں پڑا قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ یہ کوئی بائیس چوبیس سال پہلے مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے میں نے کسی سے بات کی کسی صاحب نے مجھے مولانا فاطم عمر جال اندری کا ایک ترجمہ لا دیا وہ پوری کتاب تھی لیکن اس میں صرف اردو ٹیکس تھا اس میں ایرابک ٹیکس نہیں تھا وہ میں نے پڑھ لی لیکن پھر کوئی اس کا کانٹیکس نہیں بنا چونکہ جب تک ایرابک ٹیکس ساتھ نہ ہو اور آپ پڑھتے چلے جائیں تو کوئی اس سے کوئی خاص بات سمجھ نہیں آتی بھارہ پھر اس کے بعد پھر میں سعودی عرب چلا گیا کچھ عرصے کے بعد وہاں جا کر میں نے ایک انگلیش رانسلیشن خریدا وہ میں بائی اینڈ بائی میں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا میرے جانے کے کوئی ڈیر دو مہینے بعد رمضان شروع ہو گیا تو میں صبح کے وقت کچھ پڑھ لیتا تھا پارہ کچھ ترجمے کے ساتھ اتفاقاً وہی شام کو وہ ترابی میں پڑھا دیتے تھے چونکہ وہاں پر ہرمین کے علاوہ تو آٹھ ترابی پڑھتے ہیں اور اس میں لمبی نہیں ہوتی مختصر مختصر پڑھتے ہیں تو وہ جو صبح میں پڑھتا تھا وہی شام کو ترابی میں سن لیتا تھا تو کچھ نہ کچھ کیونکہ ترجمہ ذہن میں رہتا تھا تو اس سے کچھ ایک ریلیشنشپ بننا شروع ہوا اس کے بعد پھر ایک دن ایسے ہی وہاں چلتے پھرتے میری نظر پڑھی تو انڈیا کا پبلش کیا ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کے ترجمے کے ساتھ ایک نسخہ تھا قرآن پاک کا وہ میں نے لے لیا اور گو مولانا اشرف علی تھانوی بڑی مشکل اردو لکھتے ہیں اور مجھے یہ دعویٰ ہے کہ میری اردو کافی اچھی ہے لیکن وہ مچ سے بھی بہت مشکل والی اردو انہوں نے لکھی ہے سلیس بھی ہے لیکن بہت سارے بڑے مشکل لفظ بھی ہیں انہوں نے بہت بڑا اچھا ماشاءاللہ ترجمہ بھی ہے اور ہاشیہ میں کچھ مختصر سی تفسیر بھی ہے پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن پڑھتے پڑھتے سورہ عراف یہ پھر میں عراف کا پھر ذکر آ گیا بیچ میں عراف مجھے اس لیے میری اس سے کچھ جارہ یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ انسیت ہے کہ دو تین حوالوں سے مجھے اس سورہ سے واقفیت ہوئی میں نے اس کا ذرا موضوعات بڑے مختلف ہیں کافی سارے موضوعات کا احیاطہ کرتی ہے اس کا لہجہ ذرا مختلف ہے قرآن پاک کی چند اور صورتیں بھی ہیں میرا تو علم نہایت ناقص ہے لیکن پڑھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مجھے کچھ یہ میری محسوسات ہیں اس کو پلیس کو اس کو بڑی عالمانہ گفتگو مت سمجھئے گا سورہ بنی اسرائیل مجھے بڑی پسند ہے اس کے بڑے موضوعات ہیں بڑا مختلف لہجہ ہے اس کا اسی طرح چند اور سورہ بھی تو پڑھتے پڑھتے میں ایک سورہ پہ پہ پہنچا ایک آیت پہ پہ پہنچا جو بعد میں میں نے خیر اس کو کئی مرتبہ چکے پڑھنے کا اتفاق ہوا یہ آیت نمبر ایک سو پچھتر ہے اس کا اس طرح سے کچھ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت کچھ دیا انسان کو یعنی بڑی نعمتیں عطا کی اور سارا کچھ کیا تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتا وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہو لیا اور پھر کیا ہوا پھر اس کی مثال ایسے ہو گئی فمثلہ کمثل القلب یعنی اس کی مثال کتے کی ہو گئی قلب کتے کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بڑے جو ڈنڈے والے کاف سے قلب لکھا جاتا ہے یہ کتے کو کہتے ہیں فمثلہ کمثل القلب کہ اس کی مثال کتے کی ہو گئی اور اس سے آگے پھر اس سے بھی ایک سخت بات ہے کہ ان تحمل علیہی الحظ او تترک ہوئی الحظ کہ کوئی اس پر حملہ کرے تو بھی ہاں پہ اور وہ کسی پر حملہ کرے تو بھی ہاں پہ اب آپ ذرا ویڈیولائز کیجئے کہ ایک کتہ ہے جو بیٹھا ہے اور موں کھلا ہے اور زبان نکلی اور ہاں پہ چلا جا رہا ہے وہ کسی کو پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تب بھی یہی ہوگا اور کوئی اس پر حملہ آور ہوگا تب بھی یہی ہوگا کیا مثال ہے اس کی اچھے یہ آیت جب میں نے پڑھی تو مجھے سمجھ آئی یا نہیں آئی میں نہیں جانتا لیکن مجھے بڑا رونہ آئی میں کبھی اتنا نہیں رویا میں اس قدر یعنی میں فوٹ فوٹ کے رویا اور روتا رہا کافی دیر میں روتا رہا ہے پھر اللہ نے کیا کچھ مجھے حوصلہ ہو گیا سمحا سنبھل گیا پھر میں دو مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوئے دوسرا واقعہ کسی وقت آپ کو سنا ہوں گا کہ جس میں مجھے باقاعدہ یہ نہیں نہائیت ہی فوٹ فوٹ کے میں رویا اس آیت نے بڑا اثر کیا مجھ پہ اور اس کے بعد بھی جب کئی مرتبہ جب بھی میں کبھی اس آیت پہ پہنچا گو میری حالت ویسی نہیں ہوئی لیکن کافی مجھے کافی اس پہ اثر ہوا اس آیت کا میرے اوپر کہ یہ میں ہوں یہ میرا حال اور یہ میری مثال ہے کہ میں اتنی عمر گزار کے اور اتنی نعمتیں پا کے یہاں تک پہنچا ہوں اور یہ اس حال کو میں پہنچ گیا ہوں کہ اللہ مجھے اس چیز سے میری مثال دے رہا ہے یہ ہے ہمارا ایمان کا معاملہ کہ جب کبھی ہم جہاں کسی چیز کو پا لیں اور کسی نہ کسی طرح سے ہمارا رشتہ جڑ جائے تو ایمان پھر شروع ہو جائے گا صحیح معنوں میں ایمان اب بھی ہے ما شاء اللہ سب کا ہے سب لوگ جو جو مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب سے ہیں جیسے جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں جیسے ہمارے کرسچنز ہیں جیوز ہیں سب لوگ صاحب ہے ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کوئی اس میں کوئی شرک نہیں کرتے جو ان کی صورتیں ہیں جو بھی ہیں وہ دوسرے معاملات ہیں ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے لیکن جو ایمان کو اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا ہے اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم کسی زمانے میں جب شروع شروع میں ابھی ذران نون تھے اور ابھی شروع ہو رہے تھے تو یہ پی ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا الہدا کے نام سے اس وقت فہم القرآن کے نام سے آتا تھا بعد میں نام اس کا چینج ہوا تھا اس میں یہ ہر ویک میں آیا کرتے تھے اور ایک گھنٹے کا تقریباً ایک لیکچر ہوتا تھا اس میں ایک انہوں نے لیکچر دیا تھا ایک سورہ بقرہ کی آیت پہ مشہور آیت ہے جو لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوُ جُوحَكُمْ کہ نیکی یہ انقبل المشرق والمغرب کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا مو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو وَلَا كِنَّ الْبِرْرَا پھر اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کیا ہے تو وہ پورا ایک چارٹر ہے ایمان کا اور اس کی ترتیب بڑی غور طلب ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ یومِ قیامت پر ایمان لاؤ اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاؤ اللہ کی کتب پر ایمان لاؤ اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ اب یہ ترتیب ہے یعنی اللہ پاک یومِ قیامت ملائکہ کتب نبی اس کے بعد پھر عملِ صالح ہیں کہ عزیزوں اور یتیموں اور اقربہ اور ان پر مال خرچ کرو اور صدقہ دو اور غلام چھڑاؤ یہ پھر یہ عامال ہیں اور اس کے بعد نماز ہے زکاة ہے اہد پورا کرنا ہے اور تنگی اور مشکل حالات میں صبر کرنا ہے بڑی بڑی ہی یعنی یہ نا صرف یہ کہ ایک پورا چارٹر ہے کہ ایمان یہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری ترتیب بھی ہے کہ اس ترتیب سے یہ آرڈر آف پریورٹی ہے بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں اپنی محدود علم کے ساتھ کہ یہ ایک آرڈر آف پریورٹی بھی اللہ پاک نے طے فرما دیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے میں نے دو تین باتیں جو کہیں ہیں اس کو ہم سام اپ کر لیں اس نشست میں ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہمیں موروسی مل گیا ہے اس کو کسی وقت ہمیں ارادی میں بدلنا چاہیے باقاعدہ یعنی consciously اللہ پاک کے سامنے کسی سمجھداری کے ساتھ ہمیں نہ اس لیے سے اہد کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو اس کو تجدید نہیں کہیں گے لیکن بہرحال اس ایمان کو ہمیں ارادی طور پر قبول کر لینا چاہیے دوسرا میں نے آپ سے یہ ارز کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک باقاعدہ ترتیب عطا کر دی ہے کہ جناب یہ ایمان ہے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اور یہ ان کی ترتیب ہے اور اس ترتیب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس ترتیب کے مطابق ہمیں کام کرنے چاہیے یہ تو ویسے بھی ہے بار بار یہ آتا ہے کہ جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے عمل صالح کا ذکر ہے جہاں جہاں بھی اللہ اللہزین آمنوا عمل صالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی ہے یعنی صرف ایمان اکیلا کافی نہیں ہے عمل صالح اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں تو ایمان مکمل کرنے کی کوشش کر لیں اپنا اور اس کے ساتھ عمل صالح کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں جو ایمان کا حصہ ہے لازمی حصہ ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہرحال بہتر کسی شکل میں آ جائے گا انشاءاللہ اور تیسری بیعت میں نے یہ کہی ہے کہ کوشش کریں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ جب بھی پڑھ سکیں جتنا بھی پڑھ سکیں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ ضرور پڑھ لیں اس کو اور پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ایسی ضرور ہوگی مجھے بڑا یقین ہے کہ جس سے آپ کے ایمان کو بڑی تقویت ملے گی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو بہت اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائے آپ پر بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے آمین